اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقَالُ الَّذِينَ قَافَرُوا لَسْتَحْمُرْسَلَ قَالَكْ قَافَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ إِنْدَىٰ سُلْمُ الْقِطَابِ اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد ابھی جو میں نے ایک آیت پڑی ہے وہ ہے سورة الرات آیت نمبر 43 سبحان اللہ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگاہتی ذات سے جس نے اس کائنات کو کل کی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کائنات وہ ہے جس کا درنا برابر ہے زمین سبحان اللہ سبحان اللہ مثالیں بھی میں نے آپ کو دی تھی اور آپ اس سے متفق بھی تھے ایک بار اگر پھر سے کہوں کہ جو انسان کی باڈی میں سہل ہوتا ہے وہ سہل کے برابر ہے زمین واہ 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 جب لاکھوں پروڑوں سہل آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک ٹیشو بناتے ہیں پھر ٹیشو سے سسٹم پھر سسٹم سے آرگن آرگن سے جو ایک اورگنزم پھر جا کے یومن باڈی بنتی ہے سبحان اللہ تو اس یومن باڈی جو ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے یہ ہمارے کائنات ہے ایک زڑے برابر جو ہمارے پاس ستارے ہیں چاند ہیں صورت ہیں زمین ہیں اور کئی سارے سیارے ہیں اور ان میں سے پھر ایک بنتی ہے گلیکسی یعنی کی کیکشہ پھر کئی لاکھوں کیکشہ کو ملا کے بنتی ہے کائنات جو مالک ہے وہ ہے خدا اس خدا نے جو نور کھڑ کیا ہے وہ ہیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوڑا سا واقعہ ہے وہ اگر آپ لوگ توجہ کریں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ممبر پہ آپ کے ہمارے مولا تشریف فرما بے شک بے شک یا یوں کہیں کہ ممبر پہ قرآن رکھنا بات کیا کہیں اللہ 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 سلونی سے کسی نے سوال کیا یا یوں کہیں کہ جو آپ کے میرے مولا ہیں انہوں ان کے موالی اور دیوان مستانوں میں سے کسی ایک موالی نے سوال کیا سوال یہ تھا کہ اے میرے مولا آپ پہ ہی آپ کی ہی جو ہے خوشنظری اور جو ہے وہ آپ ہی کے صدقے سے قرآن نازل ہوا ہے اور اس میں آپ کی جو ہے وہ آیاتیں بھی ہیں جو چھ ہزار سے زیادہ آیات ہیں وہ بھی سب آپ کے صدقے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک آیات ہمیں بتا دیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو تو مولا علی نے کہا کہ بے شک ان ساری آیات ہیں تو مجھے بہت ہی پسند ہے لیکن ان میں سے ہاں ایک آیات ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے جو کہ میں نے اکیش تلاوت کر دی ہے سورہ رات کی آیات نمبر 43 سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ وہ آیات ہے رات کے معنی ہوتے ہیں بزلی کے بزلی کڑکنے کے یا ہے کہ تھندر کے ٹھیک ہے آج کل کی نوجوان نسلوں کے لیے ہے کہ تھندر جوتی ہے بزلی جوتی ہے اس پہ پہلے ہی آیات جو نازل ہو گئی تھی سورہ نازل ہو گئی تھی سورہ رات جسے کہتے ہیں تو ایک بار زیادہ گروہ پڑھ دیجئے اللہ 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 جو ہے اس کو گھننا شروع کر دیں تو سیہائی بھی ختم ہو جائے گی کلم بھی ختم ہو جائیں گے اور اٹھ سے لے کے فرسک کے راتے بھی ختم ہو جائے گے جنات بھی ختم ہو جائیں گے انسان بھی ختم ہو جائیں گے لیکن حضرت امیر المومنی علیہ السلام کے فضائے ختم ہو جائیں گے تو یہ جو آیت کی کچھ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کفاروں سے ارشاد فرما دیجئے کہ آپ اگر جیسے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو کفار ہوتے تھے میں آپ کو اس کا محفوظ بدا رہا ہوں پورا ایک زیادہ ترجمہ نہیں بتا رہا آپ کو اس کا محفوظ بخالی بتا رہا ہوں کہ جو کفار ہوتا کرتے تھے وہ کفار جو ہیں کتنی جلدی سے رسالت کو قبول نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بھیجا اور کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کو اسپلین کرنے کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت بھیجی تو اس آیت میں واضح کر دیا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کفاروں کو ملک سمجھانے کی کہ میں ہی رسول ہوں آپ کے لئے صرف میں کافی ہوں میں گوائی دیتا ہوں اور وہ کافی ہے جو قرآن کا علم رکھتا ہے سمان اللہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے دو ہی لوگ کافی یعنی کہ ایک میں ایک کون دوسرا جو قرآن کا علم رکھتا ہے سمان اللہ تو سلونی کا دعویٰ کرنے والے نے کہا کہ میں ہی تو وہ ہوں جو قرآن کا علم رکھتا ہوں یہ سورہ میرے لئے اس لئے اپنی زیادہ اہم ہے یہ اس لئے مجھے اپنی زیادہ خصان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ میرا نام جو جو رہا ہے کہ اگر اللہ گواہی دیتا ہے تو یعنی کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ رسول ہیں حضرت نور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اچھا ان تینوں کا جو رہا ہے اگر کہا جائے تھی ان تینوں کے بنا کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہوتی اگر اللہ کو ماننا ہے تو یعنی رسول اور علی کو بھی ماننا پڑے گا اگر رسول کو ماننا ہے تو یعنی اللہ اور علی کو بھی ماننا پڑے گا اگر علی کو مانتے ہیں تو رسول اور اللہ کو بھی ماننا پڑے گا کسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیں کہ اگر آپ کو for example جیسے یہی باتیں ہوئی ہیں کہ ہم رسول کو بہت جانتے ہیں جبکہ احسان یہ صرف رسول کو بہت جان سکتا ہے یا دو اللہ یا دو علی اسی طریقے سے اللہ کو صرف دو ہی لوگ جان سکتے ہیں حالانکہ دعویٰ بہت کرتے ہیں ہم اللہ کو جانتے ہیں اللہ یہ ہے اللہ وہ ہے نہیں صرف اللہ کو کون جان سکتا ہے یا تو رسول یا تو بھر علی اسی طریقے سے علی کو بھی کون صرف جان سکتا ہے یا تو رسول یا تو بھر اللہ اچھا احسان کر دوں میں آپ کے لئے شاید ابھی بھی آپ لوگوں کے دماغ میں جو یہ بات نہیں ہو چکے انسان کر دے ہیں مولا علی کو جان نے کے لئے مرتبیں جو ہیں وہ بولند رکھنے پڑھیں گے یعنی اللہ جتنا اور یاد و رسول جتنا وہ ایک بار زندور پڑھ دیں محمد و آل محمد اللہ علیہ وآل محمد اللہ علیہ وآل محمد اللہ علیہ وآل محمد اللہ علیہ وآل محمد جانتا ہوں حضردارو آپ لوگ جو ہے ماشاءاللہ سے پہلی مہرم سے جو ہے وہ مجلسے کر رہے ہیں اور مجلس میں جاتے رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اور دیکھنا جائے کہ جن کی بھی آ کر آپ لوگ دیکھیں تو یہ چوتی مجلس ہے اور شاید تھک بھی جاتے ہوں گے روتے روتے یا ماتم کرتے کرتے لیکن ایک ہے جو کہ کربلا میں جناب مولا ہستا ہے بھی گبر پہ آکے مسلسل روتی رہتی ہے بس حضردارو جب یہ کافلہ دربار شام سے مدینہ واپس لوٹا ہے نا تو امام ظلالعابیدین کے صحابی آئے اور سب نے بھرسک دیا اور جو ہے سب ملوک اکثر تشا کرتے تھے مولا کہاں آپ کے سب سے زیادہ مصیبت کی گھڑیاں تھے مولا صرف اتنا فرماتے ہیں کہ مولا کے تو بہت گزری اگر آپ ملے بھی دیکھیں کہ ساد میں جو ہے امام محمد باکر علیہ السلام بھی تھے تو محمد باکر علیہ السلام کی طرح وہ توجہ ہو کے فرماتے ہیں کہ محمد باکر تم دیکھ کیا کیا دے محمد باکر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرا دادا حسین جو ہے وہ شہید ہو گئے میرے چچا علی اکبر بھی شہید ہو گئے میرے علی ازگر بھی شہید ہو گئے حضرت مولا قاسم بھی شہید ہو گئے اور مولا گازی بھی شہید ہو گئے میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری جو خوپیاں تھیں ہماری جو مائنی تھی ان کے سروں سے رضا بھی اتڑ گئے جب لوگوں نے سوال کیا نا کہ مولا آپ نے سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہ گزری تو امام نے کہا کہ از شام از شام از شام تین بار مولا نے شام کہا ہے کہ شاید اس وجہ سے کہا ہوگا کہ پہلا شام جو تھا وہ تھا بزار شام دوسرا جو شام تھا شاید ہو سکتا ہے وہ دربار شام ہو تیسرا شام جو تھا وہ تھا زندان شام جانتے ہیں ازرکارو یہ تینوں جو شام کی جو گھڑیاں تھی جو منظر تھے وہ مولا سجاد کبھی نہیں بھلا سکے کیونکہ ان دونوں سے جو روایت ہیں وہ ہیں ستار امام حسین اور جناب سکینہ اسلام اللہ علیہ وسلم پہلے روایت ہے کہ جب بزار شام میں نیزے پہ امام حسین کا سر ہوتا ہے نا اور جب جناب سکینہ جو ہیں وہ جو پہنچ تھی نا یہ یزید کی ان کے پاس شاید رسیاں کم تھی ایک رسی تھی بارہ گلے تھے اس میں بھی ایک رسی جو جو ہے وہ جناب سکینہ میں باندھی نہیں تھی کہ اگر بیویاں سر کو اٹھا لے دیتے ہو جناب سکینہ کے فیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی تھی جب جناب سکینہ کا گلپ اٹھنے لگتا تھا نا تو جناب مولا حسین جو ہے نیزے پہ سے ان کے آنکھوں میں سے آسو آنا شروع جاتے تھے اے زینب سکینہ کو دیکھ لو سکینہ کو بچا لوں جانتے ہو عزت داروں دوسرا جو ہے روایت وہ ہے دربار شام کی جب دربار شام میں یزید نے جناب سکینہ کو اپنے پاس بلائینا کہ سکینہ کی تم ہو مدینے کی رہنے والی ایک چھوٹی سی روایت ہے کہ تم جانتی ہو کہ ایک خجوریں ہیں اس کو اگر تم لوگ تم پچان چکو تو ذرا یہ ہمیں بتا دینا کہ خجور کہاں کی ہے ایک تھال میں ایک کپڑے سے ڈھکا ہوا جو ہے انہوں نے خجور کہے کے جو ہے جناب سکینہ کو آگے تک دیا ہوتا ہے اور وہ مولا سجاج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سکینہ تم کپڑا تو ہٹانے جارہی ہو لیکن اپنا دل کو ذرا سنبھال لینا تو جناب سکینہ آکے بڑھتی ہیں اور کپڑے کو ہٹانا شروع کرتی ہیں جیسے کپڑے ہٹاتی ہیں تو اس میں سے خجور نہیں ہوتی ہے بلکہ سر امام حسین ہوتا ہے جب سر امام حسین کو دیکھتی ہیں تو اس میں سے آنکھوں میں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتا ہے یزید جو ہے نا یہ میں جملے بتا نہیں سکتا لیکن جو ہے جب یزید نے جب سر پہ تازیانے مارے شروع کری ہے تو جناب سکینہ تڑپ گئی ہیں جاندو ازہ دارو تیسری روایت کیا ہے جب زندان شام میں سر امام حسین آیا نا تو جب سر امام حسین کو بیچ پہ رکھے نا تو تمام بیبیاں درش کرنا شروع کر دیا تھا ساری بیبیاں روتی تھی ہائے میرا مظلوم حسین، ہائے میرا بائی حسین، ہائے میرا بابا حسین تو آخر میں جب جناب سکینہ نے سر امام حسین کو اپنی گوز میں لیا ہے نا تو کہا کہ ہمیشہ میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی بیبی نے کہا کہ اپنے سر کو اٹھا کے سینے پہ رکھوں اور انہوں نے سینے پہ سر کو رکھا اور یہ فطرت ہے جب بھی کوئی مدت و بعد جو اپنے باپ سے ملتا ہے نا کوئی بچہ یا بیٹی خاص طور پر تو وہ شکایت لازمی کرتی ہے کہ آج مجھے بھائی نے مارا تھا آج مجھے ماں نے مارا تھا تو وہ ابن سے لازمی شکایت کرتی ہے جب سر مدت و بعد جب سر حسین سکینہ کو ملائے نا تو جناب سکینہ نے کہا کہ ہائے میرے مظلوم بابا مجھے دوہے شمرنے تازیانے مارے مجھے شمرنے تماجے مارے میرے رفصار عبیوی زکمی ہیں میرے کانوں سے عبیوی لہو باز بھیتا ہے میرا خورتہ عبیوی زکمی ہیں جب یہ کوراں مچے رہا تھا تو بیویاں تڑھا پڑھ گئی تھی ایک دم سے زندان شام میں سڈناٹا سے شاہ جاتا ہے مولا سجاد پر اپنی زنزیروں کو جھکیڑ کے پڑھنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو گریہ کانڑا کی ننی سی چارٹ برس کی ذائقہ وہ خاموش ہو گئے ہیں مولا سجاد تڑھ کر بیوی کوپی زینب کی طرف دیکھ کے بولتے ہیں اپنی زینب سکینہ اب اس دنیا میں نہیں رہی انہا لیلہ ہے وا انہا لہے راجوں بیوی زینب سکینہ اس دنیا میں نہیں رہی جان کے وجہ دارا ہے پسیار آخری چونلہ ہے جب جناب سکینہ کو گسل دیا جارا تھا تو گسلہ جو ہے بہت دیر لگا رہی تھی گسل دینے میں تو ایک گسل میں جو ہے وہ جب جناب سکینہ زینب سے پوچھا کہا کہ مولا سجاد نے گسل دینے میں تنہا ٹائم کیوں لگ رہا ہے جناب زینب نے طرف کر کہا کہ ہم یہ شریعت میں ہیں کہ گسل کو پانی دیا جاتا ہے میں جب بھی پانی ڈالا چاہتی ہوں سرک رکساروں پر پانی ڈالتی ہیں تو طرف کے لاشنا کہتا ہے کہ اممہ کوئی خوپی اممہ مجھ پہ پانی نہ ڈالو میرا باغا پیاسا مارا گیا ہین ہاتھا میں سکینہ